عزباللہ من الشیطان جن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فائشن آف دا کرائیسٹ ہے یہ کرسٹو بول کے بھی ہمارے طرف ساؤتھ والے یہ جو ہے کرائیسٹ بولے تو جیسیس کو بولتے مہاں پر تو یہ فائشن ہے یہ لڑکی پینی اور یہ لڑکی جو ہے یہاں کے خولی جو رہتا یا ایسا پوپ یا پادری یا پاسٹر یا ان کا منسٹر جو رہتا اس طرح کا یہ درسپینی اور اس کا یہ ڈیزائنر ہے آپ آپ سوچو کہ اللہ نے یہاں تک کے بیبل میں بھی آپ دیکھیں گے یا تورہ میں یا زبور میں دیکھیں گے کوئی پیغمبر عورت نہیں تھی پھر یہ فائشن کے طور پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے یا نہیں اللہ والہ میں لوگ کیا بنا دیئے ان کے کرسچینٹی کو اب آجاؤ ہمارے انڈیا میں بی جے پی رول کر رہا تین سال سے اور بی جے پی چاہتا ہے کہ اسلام نہ رہے انڈیا میں اس کے پاس ایک تاریخہ ہے ایک تاریخ ہے بی جے پی کے پاس کہ وہ جرمن میں ہٹلر کو دیکھا ہٹلر نے جیویشوں کو مار دیا کرسچین تھا ہٹلر اور ڈکٹر شیف میں ایک مذہب کو مار دیا پورے ختم کر دیا سکس میل گئے ساٹھ لاکھ لوگوں کو مار دیا اب یہ جو بی جے پی آر ایس ایس یا جو ہے بجرنگ دل بولو یا پھر شیف سے نہ بولو یہ سب شیطان ہیں یہ بڑا بڑا شیطان ہیں میں چالنج دے رہو آنکو کیونکہ رمضان میں اللہ تعالی شیطان بند کر دیتا آپ کبھی انڈیا میں یہ نہیں دیکھے کہ رمضان کے اندر شیطان آیا ہو ہر سال اور ہندو یہ نہیں بتا سکا کہ میں نے شیطان کو دیکھا رمضان میں وہ خود شیطان ہے پورے سال تو پوری دنیا میں شیطان بند ہے کوئی آج تک یہ ڈکلے نہیں کرا کہ میں نے رمضان کے وقت میں شیطان کو دیکھا الحمدللہ میں شیطان کو دیکھ کروں جین کو دیکھ کروں فرشتوں کو دیکھ کروں جیبریل علیہ السلام کو دیکھا براک کو دیکھا میں عیسی علیہ السلام محمد علیہ السلام کو دیکھ کروں اس واسطے یہ دین کے لئے تڑپتا ہوں تو ہندووں کو یہ بات ایسی کھا رہی کہ اگر ہیٹلر جوئیش کو مار سکتا ہے کیوں نہ ہم انڈیا کے اندر مسلمانوں کو مار دیں اب خانون کے اوپر حملہ بار بار ہو رہا ایک معنی میں مسلمان کو مار دے نہیں ہو اس کا جو اپوزٹ ہے اگر مسلمان مذہب پہ چل رہا اور مذہب پہ چلنے نہ دے تو مسلمان کو مار دے نہیں منافق منافق ہے میرے مسلمان غور کرو یہ جو ہٹلر مارا تھا جوریشوں کو اللہ تعالیٰ خوران کے اندر سورہ فاطمہ کہہ رہا ہے ہم نے عذاب دیا یہودیوں کو اور کرشن غلط جا رہے ہیں یہ تینوں مذہب ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور یہ نشانیاں نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو ہندویزم میں ملے گی نہ تو عیسیٰ علیہ السلام جانتا ہی نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہ وہ زبور کو جانتا نہ طورت کو جانتا نہ انجیل کو جانتا ہندو اب یہ خوران کا کوٹیشن ہے کہ ہم نے یہودیوں کو سزا دی یہ بات ہندو کو نہیں سمجھ میں آئے گی اس وقت ہے ہندو مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہا اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم انڈیا کے اندر انڈیا کے نقشے کے اندر کوئی مسلمان رہے جبکہ ہم آکے پیدائشی ہے کوئی مائی کا لال یہ چیلنج سے نہیں بتا سکتا اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو ازان ہوتی ہے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ بڑا ہے کہتے ہیں اور پھر نماز کے لئے ٹھرتے ہیں سلا کے لئے ٹھرتے ہیں اور ہم نیت باندھ لیتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا اور اللہ حکم ہے خران کے اندر اللہ کرام ہے تمہیں دیکھ رہا ہوں کیا ان کا خدا دیکھ رہا اگر وہ زمین پہ آیا تھا اگر وہ واپس چلے گیا اور ان کے پاس بے شمار خدایں ہیں پھر بھگوان عیشور کیوں بولتے ہیں داتا کیوں بولتے ہیں ایک ہی لفظ کیوں بولتے ہیں داتائیں بولنا بھگوانیں بولنا عیشوروں بولنا یہ نہیں بولتے بھگوان بولتے ہیں ایک خدا ہے جیسا ثابت کرنا چاہتے ہیں پھر ثابت کرنے والے کو یہ سمجھ نہیں آنا چاہیے اگر وہ زمین پہ آیا تھا اور وہ دیکھ رہا ہے تم کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بھولی ہم تو کوئی خدا نہیں بھولکے ہندووں کو ڈیکلیر کر کے بتا رہے ہیں اس وقت سے ان کی گاف جلی ہوئی ہے اس کی پھٹی ہوئی ہے اس کو برداشت نہیں ہوتا اس کے آپے سے باہر ہے اسلام اللہ دیکھ رہا ہے اب دیکھو اللہ کے دین کو ہم پلینوں میں نماز پڑھتے ہیں کشتیوں میں نماز پڑھتے ہیں ہم سفر میں نماز پڑھتے ہیں یہاں فروٹ کا میوے کی جو بندی لگتی ہے وہ لوگ بھی مسلحہ دال کے نماز پڑھتے ہیں اور فوٹ کارٹ یعنی کھانے کی جو لگتی ہے یہاں پر نیوارک میں وہ لوگ بھی نماز مسلحہ دال کے پڑھتے ہیں اور ٹیکشی والے اتر کے نماز پڑھتے ہیں سڑکوں پر اب آپ غور کرو اس طرح سے پوری امریکہ میں پڑھتے ہیں اب پوری دنیا میں ہم اس طرح سے چھا گئے اور پہاڑوں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں جریاؤں میں پڑھتے ہیں جزیروں میں پڑھتے ہیں ٹہینیوں پر پڑھتے ہیں بعض درختوں کے اوپر بھی بعض جو ہے ٹرینوں میں پڑھتے ہیں بسوں میں پڑھتے ہیں یہاں تک کے پارکوں میں بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں میں نے دیکھا ایک بار تو اسٹیشن پر ایک لڑکی مسلمان لڑکی ہو گئی یہاں کی گوری لڑکی امریکن اور وہ جو ہے بینچ پر بیٹھ کے نماز پڑھ لے گے مسلمان لڑکی نماز پڑھ کے ٹرین پکڑھ لی لوکل ٹرین کی بات کرو صدوے کی بات کرو صدوے بولتے ہیں ٹیوب جو ہے لندن میں بولتے ہیں امریکہ میں صدوے بولتے ہیں ٹرین کے سٹیشنوں کو اور وہ جو ہم ڈبا بولتے ہیں ٹرین کا ڈبا یہ لوگ جو ہے کار بولتے ہیں بوگی جو ہم بولتے ہیں تو اللہ کی نماز اللہ کی صلاح اللہ کو دے رہے اور بورے اللہ حاضر ہے دیکھ رہا ہوں اور اللہ بورے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ہندو کا گاٹ کہاں دیکھ رہا ہوں سبرمانیم جیسے انکٹیوں کو یہ بی جی پی جلنے والوں کو سمجھنے آنے چاہیے کہ اگر ایک ہی خدا ہے بھگوان بورے تم تو یہ بھگوان تم کو درگاہ آنے کئی کو دے رہا ہندو کا مسلمانوں کی درگاہوں پر کیا کر رہے تم ولی اللہوں کے ولی بولتو اللہ کا دوست اس کے پاس کیا کر رہے تم پھر تمہارا خدا کیوں سامنے نہیں آتا جبکہ اللہ کے سوا کوئی معافت نہیں بلتی آتا کیوں نہیں تم ہی کیوں لڑنا چاہتے ہو تم ہی کیوں ہمارا اسلام کی خانون بدلنا چاہتے ہو تم ہی کیوں دخل دیتے ہو ہمارے مذہب میں بار بار تین سال سے یہی ہو رہا اس سے پہلے بی جے پی جو ہے آئی تھی تیرہ دین میں گر گی جب یہ ارادہ کیے تھے ہوں گے ان کو ارادے کو اللہ ناکام بنایا اس بار جو ہے اللہ دیکھنا چاہ رہا فیرون کی طرح یہ کیا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ چال چلتے ہیں میں بھی چال چلتا ہوں یہ باتوں کا نقصان کب ہوا معلوم ہے ہمارے انڈیا میں یہ جو ہندو بھڑک کر جلس کر کے مسلمانوں سے جو برداشت نہیں کریں زاکر نائک جیسے لوگ کمپیرٹری ریلیجن بول کے ہندو کی کتاب کو بھی احمد دے دی احمد دیداد بائبل کو دے دی ہندو کی کتابوں کو زاکر نائک دے دی لانت بھجو ایسے ڈیویٹس کو شبیر علی یہاں ایسی ڈیویٹ ہیں یہودوں نے سارا سب سے کرتا ہے یہ زاکر نائک کا گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے مگر ان کے دلوں میں زہر بیٹ گیا ہندو کے صرف گنتی کے مسلمان ہیں ان کے ہاتھ پہ کیونکہ دیکھو چھے بیلین تو جہانم میں جا رہے گنتی کے انسان اگر سے ہو جائے تو نمک کے کنکر کے برابر بھی نہیں ہے عورتی برابر بھی نہیں ہے اور جو مسلمان لیکن پکارا کیا ہوا انڈیا تمام میں مسلمان ہندو کو جو ہے ہندو رہنے نہیں دے رہا لہٰذا اب ہندووں کو یہ ٹھان لینے کا موقع ملا کہ ہم مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیں کیونکہ مسلمانوں کی حضر باشراؤں کی تاریخ ہے مسلمان ہم پہ زیادت ہی کرے ہمارے مندروں کو اٹھا دیے یہ صرف زاکر نائک جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوا چک ان کو بتاتے زاکر نائک جیسے لوگ کہ ان کے پاس کتابی نہیں ہے گھاڑ کی کونسا گھاڑ دیا کب دیا کیا تاریخ تھی پھر آئی تھی کتاب تو پھر سائنس کرت میں کیوں تھی پھر دوسرے لینگویجیس میں پوری دنیا کی تین ساڑھے تین ہزار لینگویجیس میں کیوں نہیں آئی صرف ستہان لینگویجیس میں ہی ٹرانسلیس کی ہوئی پھر ہندویزم صرف انڈیا تک ہی محدود کیوں رہ گیا کیوں چینہ سے نکل گیا کیوں جو ہے مالی ملیشیا انڈونیشیا سے کیوں نکل گیا اغوائن مستان سے ایران تک جا کے پھر واپس کیوں جو ہے ٹھٹر گیا سکڑ گیا جس طرح سے شادہ شجر کے اوپر پتے موسم جو ہے قضان کا اس وقت گرتے ہیں اسی طرح کیوں ان کا جو ہے مصبت ٹوٹ گیا پھوڑ گیا پوری دنیا کے اندر اللہ کی ازان کیوں گونج رہی اللہ کے سواب اللہ کے سامنے ٹھہر کر اللہ دیکھ رہا ہے کیوں برا مسلمان اللہ کیوں کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں تمہارا خدا کیوں نہیں دیکھ رہا تم ہمارے ساتھ کیا زیادتی کر سکتے ہو زیادت سے زیادت تم بولو گے کشمیر ہمارا ہے بولکہ مسلمانوں کا خون ریزی کرو گے یا پھر مسلمانوں کے نیوکلئر کا بنا کے وہی پاکستان کو مارے گے مسلمانی بنا کے وہاں کا بھی دیا یہاں کا بھی دیا اس وقت سے لعنتی خالی لڑھو گے مرغور کرو اللہ کیوں دیکھ رہا ہے صرف سارے مسلمان پانچ وقت کی آزان انڈیا میں کیوں دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی باندھو اللہ بڑا ہے تمہارا خودہ بڑا ہے تو پھر سامنے آنا نا خالی مندر میں جاتے ہو آواز بھی نہیں دیتا سوچو یہ رمضان آ رہا پوری دنیا میں کوئی نہیں بتایا آج تک یہ بہت بڑی سج کی بات برو میں تم کو کسی نے رمضان میں شیطان کو دیکھا بلکہ بتا دو کیوں بند کر رہا ہے اللہ اس سے خطرناک نفس ہے اور تمہارے پاس نفس ہے شیطانوں بی جے پی تم ہٹلر کی طرح مسلمانوں کو غارت یا برباد نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نگے بان ہے اس مذہب کا چاہے دنیا کتنی بھی خراب ہو جائے چند لوگ اللہ کے دین کو اللہ کی رسی کو تھامے رہیں گے اور رمضان میں تم غور کر لو میرے ویڈیو چک کرو وہ تبدیلی دیکھو تمہارے دل کی کیفیت دیکھو کہ تمہارے کو بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں اب تم دیکھو گے تو ایمان تازہ ہوگا پھر سرد پڑ جائے گا لیکن جب تم رمضان کی کیفیت رمضان کی رحمت رمضان کی برکتوں میں میرے ویڈیو چک کرو گے تو تم کو اندازہ ہوگا دیکھو میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں میرے دل میں بہت دنوں سے ہے بہت سارے مسلمان کہتے کہ میں مسجدوں کے لئے کام کر رہا ہوں میں مدرسوں کے لئے کام کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں میں آتے رہے تے لیٹا ہوں چندے بھیجے بول کے اس واسطے بولنا ہے میرے کو ایک بتا دو ویڈیو اپلوڈ کر کے بتا میں یہ کام کر رہا بول کے